مرحبا رحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کولائیڈرز وغیرہ سیٹ کریں کے فار آر پلین ائر پلین اور باقی سیٹنگز کچھ کریں گے ائر پلین کی تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائر پلین ہمارا ائر پانک کے نام سے موجود ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کریئیٹ کرتے ہیں ایمٹی اوبجیکٹ اس کو نام دیتے ہیں ائر پلین کا اور یہ ہمارا مین ائر پلین اوبجیکٹ رہے گا اور اس اوبجیکٹ کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کو پوزیشن دے دیتے ہیں تھوڑا بیتر رہے گا اور اس کے اندر ایک کریئیٹ کرتے ہیں ایمٹی اوبجیکٹ اور اس کو نام دیتے ہیں گرافکس کا اور گرافکس کے اندر ائر پانک جو ہمارا مین پلین ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم ایک اور کریئیٹ ایمٹی اوبجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کو لائیڈرز یا کولیئن نام دیتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے کولیئن اوبجیکٹس ہوں گے جن کو ہم اس کے اندر ارگنائز کریں گے دوسرے باج ہے کہ ائر پانک جو ہے اس کو میں نے مزید تھوڑا ارگنائز کیا ہے اس کے پارٹس کو اور اس کو ونگز کو الگ سے یعنی ایڈ کر لیا ایک گیم اوبجیکٹ میں جو ہمارے فنگز تھے ان کو الگ سے کر دیا اور ویلز کو الگ سے اور مین باڈی جو کہ ارائیلونٹ ہے اور پرپلر جو کہ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں اینیمیٹ ہوں گی چونکہ اور مین باڈی اینیمیٹ نہیں ہوگی تو ان کو ارگنائز کر دیا سپریٹلی تو لیٹس سٹارٹ ایڈنگ کولائیڈرز ہم کولائیڈر ایڈ کرنے جا رہے ہیں فور آر پلین اور کولین میں آتے ہیں اور یہاں پہ ایک نیا گیم اوبجیکٹ ایڈ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں فرانٹ باڈی کولائیڈر بول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کولائیڈر ایڈ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپسول کولائیڈر اس طرح سے آتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ سفیر کی طرح سے لگ رہا ہے اور اگر اس کے ہم ریڈیس کو بڑھاتے ہیں تو یوں سفیر کی طرح بڑھتا ہے اور ہائٹ کو بڑھاتے ہیں تو اس طرح سے بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ جو فرانٹ سائیڈ ہے یعنی فائے ایکسز کی طرف کیپسول کولائیڈر جو ہے وہ اس کا رخ ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیں گے زی ایکسز کی طرف تو ہمارا کولائیڈر جو ہوگا وہ اس طرف اس کا رخ ہو رہا ہوگا زی ایکسز یہ ہے ہماری تو یہ جو ایریا ہے اس کو ہماری زی ایکسز کی طرف ہونا چاہیے تو that will work fine تو اس کولائیڈر کو جی ایڈ کرتے ہیں فار اپ فرانٹ اور اس کو ہم منولی آرگینائز کریں گے اور یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پریپیلر کے پیچھے سے اور اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے کولائیڈر کو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں ٹول اور اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو اب ہم یہاں سے نوٹس سے پک کر کے اس کو بیک پہ یوں لے جا سکتے ہیں اور ہم اس کو جی تقریباً یہاں تک رکھتے ہیں اور اس کی ویٹھ کو تھوڑا سا کام کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ایکوریٹ رکھیں لیکن جائے کہ اگر زیادہ اچھا ہوگا تو ڈائیڈل امپیکٹ گوڈ امپیکٹ دلے گا تو یہاں پہ اگر ہم اس کی ٹاپ پہ چلے جائیں یہاں سے اور یا باٹم سے تو یہاں سے ہم اس کو بیلنس کر سکتے ہیں باڈی کے ساتھ اور ہم یہاں پہ رکھتے ہیں we are happy with this condition situation اور that's good we are happy with this اور اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ روٹیشن کو چھوڑتے ہیں یوں ہی اچھا لگ رہے تو that's good اسی کلائیڈر کو ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں کنٹرول ڈی اور جہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی back body کلائیڈر اور ایک کلائیڈر ہمیں back کے لیے بھی use کرنا ہے اور اس کو ہم back پہ لیاتے ہیں اس کلائیڈر کو ہم back پہ لانے کے بعد تھوڑا اوپر لے کے آتے ہیں اور روٹیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی روٹیشن ہمیں چاہیے اور یہاں تک روٹیٹ کرتے ہیں اور اور ہم ہی تو this is good اور اگر ہم دونوں کو دیکھیں اس طرح سے تو ٹھیک ہے we are happy with this اس کے اندر ہم چیز کر سکتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ ہم یہاں پہ ایک نیا game object بناتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں right wing collider اور اس کے ساتھ ہم box collider add کرتے ہیں box collider that will work fine اور اس کو ہم یہاں پہ right ونگ پہ set up کریں گے تو right ونگ پہ set up کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا یوں بڑھا لیتے ہیں اور اس کی height کو کم کرتے ہیں مزید کم کرتے ہیں اور collider اس کو set up کرنا میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل basics ہیں لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بلکل ہر چیز بلکل واضح ہو جائے اور آپ جو ہیں وہ آسانی سے آگے بڑھ سکیں تو اس کو جی ہاں جو define کرتے ہیں اور تھوڑا سا rotate اس طرح سے کر لیتے ہیں اور تھوڑا position کر لیتے ہیں اور that's it we are happy with this also اور تو that's good اور اس کے بعد ہم اسی کو duplicate کرتے ہیں ہوں اس کو بگتے ہیں لیتے ہیں collider اور اس کو ہم لیفت ساید پہ لے جاپتے ہیں سوڈی 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 کہ سوڈی 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 ہم آج آتے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو یہ بھی تھوڑا سا اندر ہے اس کو ہم ونگ سے کونے بھی لے جاتے ہیں یہاں پہ اور اس کو بھی ہم باہر لے جاتے ہیں تھوڑا سا اوکے جی اس کے بعد ہم نیکسٹ پریپیلر پہ ایڈ کرتے ہیں اپنا کولائیڈر اور اس کے لیے بھی ہم باکس کولائیڈر یوز کر سکتے ہیں تو create empty rename اور اس کو بہتے ہیں ورٹیکل پریپیلر سوری فینگ اس کو بہتے ہیں اور یہاں پہ ہم باکس کولائیڈر ایڈ کرتے ہیں اور اس باکس کولائیڈر کو یہاں پہ لے آتے ہیں ورٹیکل فینگ پہ اس کو ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کو ہم نے اس کو ہم تھوڑا اوپر لے آتے ہیں اور ایمپیکٹ باڈی کولائیڈر یہاں پہ اس کے ساتھ کولائیڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں حالانکہ یہ ایمپیکٹ نہیں ڈالے گا لیکن احتیاطا ہم اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں اور that's it we are happy with this also اور اس کو تھوڑا سا رائٹ پہ کرتے ہیں لیفٹ پہ اور کنٹرول ڈی کرتے ہیں جی اسی کو اور اس کو بولتے ہیں لیفٹ ہوا li رزونٹاو فیل커 اور اس کو لیفٹ ہوریزانٹرل فیلک جو ہے夾 رہاں جہاں پہ سیٹ اپ کرتے ہیں لیفٹ فنگ کے ساتھ اور یوں اور اسی کو ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو بلتے ہیں کلائیڈرز جو ہوتے ہیں وہ فیزکس اپلائے کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ریجڈ باڈی آبجیکٹ جو ہوتا ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ کلائیڈرز پر فیزکس اپلائے کرتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اینیہاو ہیار ہیپی ویڈ تس آلسو اور اب ہم جی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا آئیڈ کرنا ہے تو ویل کلائیڈرز ہاں ویلز پر ہم نے آئیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جی ہم کریٹ کرتے ہیں ایمٹی اور اس کو بلتے ہیں لیفٹ ویل کلائیڈرز ہاں پہ ہم لکھیں گے ویل کلائیڈرز تو ویل کلائیڈرز جو ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایز ایک کلائیڈرز نظر نہیں آ رہا اگر آپ کس کا ریڈیس ہوگا آپ بڑھائیں گے بھی تو نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایر پلین پر ریجڈ باڈی ایڈ نہیں کی تو ہم پہلے ایر پلین کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ریجڈ باڈی کمپوننٹ ایڈ کر دیتے ہیں جب ہم ریجڈ باڈی کمپوننٹ ایڈ کر دیں گے تو اب ہم جب ویل کلائیڈر کو دیکھیں گے تو اب یہ ویل کلائیڈر ہمیں نظر میں آئے گا اور اس کا ریڈیس ہم جب بڑھائیں گے تو اس کا ریڈیس بڑھے گا تو کہاں پہ کہا جی یہ ہے ویل کلائیڈرز ہاں یہ ہے تو یہ ہے کہ ہم اس کو لیفٹ ویل کے آبجیکٹ پہ لے جائیں اور یہاں پہ اس کی پوزیشن کو ری سیٹ کر دیں تو سوری زیرو زیرو کریں گے تو یہ لیفٹ ویل پوزیشن پہ جانا چاہیے تو لیفٹ ویل پوزیشن ایکچلی یہ ہے لیکن اس کا امٹی آبجیکٹ جو ہے وہ تھوڑا دور ہے تو ہم اگر یہاں پہ اس کو پک کریں اور اس کے انڈر ہم ویل کلائیڈر کو ایڈ کریں تو اب اس کو زیرو زیرو دسٹنس اگر دیتے ہیں ایکس اینڈ وائے پہ تو یہ اگزیکٹلی اس جگہ پہ چلا جائے گا ٹائر کی جگہ پہ اور اب ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لا سکتے ہیں اور اس ویل کلائیڈر کو بھی ہم نیچے لے کے آتے ہیں اور اس کو رائٹ ٹائر جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے تو اس کو یہاں سے اسمال کرنی کی اٹھائے ریڈیس جو ہے اس کا وہ کم کرتے ہیں اور تو میڈل میں لے جاتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں رائٹ ویل کلائیڈر نیچے لے آتے ہیں جی اور اس کا ریڈیس کم کرتے ہیں اور اس کو ہم بیک میں لے جاتے ہیں اس ویل کے مطابق اور اس کو تھوڑا ریڈیس اس کا مزید کم کریں گے اور ریڈیس اس کا کم کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے کلائیڈر مکمل ہوئے اور اب اس ویڈیو کو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں ہم نے سارے کے سارے کلائیڈر جو تھے وہ اپنے پلین کے ساتھ وہ ایڈ کر لیے اور that's it we are happy with this situation نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ نیکس ویڈیو کیا پہتے ہیں ہم نے بgio vois نہ پہ ٹی